ہلو دوستو ویلکم تو گیر فلک ٹی ویس نے اپنی نئی الیکٹرک سکوٹر لانچ کی ہے جس کا نام ہے آئے کیوب اب اسکوٹر کی جو آن روڈ پرائس ہے یہ ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار یعنی وان لاکھ ففتین تھاؤزن روپیز آن روڈ اور یہ پرائس بینگلور کی ہے کیونکہ یہ سکوٹر ابھی خلال صرف بینگلور میں ہی لانچ ہوئی ہے تو پہلی نظر ایک اس کے سٹائلنگ پر ڈال دیتے ہیں اس کے سٹائلنگ اور لک کو دیکھیں تو یہ کافی موڈرن لگتی ہے اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن کہیں بھی اس کی ڈیزائن جو ہے اوہر ڈن نہیں ہے بہتی نیٹ پروپورشنز ہیں اس کے جو اس کا فرنٹ لک ہے یہ ایک روپوٹک ٹائپ کا ہے اوپر آپ دیکھیں گے اس میں ایلی ڈی ڈی آر ایل لگا ہے اور اس کے ایپرن کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایلی ڈی کے لائمس لگے ہوئے ہیں جو ہیڈ لائمس ہیں اور یہ ریپ آراؤن قسم کے ہیں کافی اچھے لگتے ہیں سائیڈ سے اگر اس کوٹر کو آپ دیکھیں تو یہ کافی کامپیکٹ ڈیزائن کی لگتی ہے اور اس کا جو سائیڈ پینل ہے یہ آپ کو تھوڑی بہت جوپیٹر کی یاد دلائے گا ٹیوی اے جوپیٹر کی یاد دلائے گا لیکن جو پروپورشنز ہیں اس کے یہ چھوٹے ہیں اور اسی سائیڈ پینل پر آپ کو بڑی سی آئے کیوپ کی برینڈنگ بھی دیکھائی دے گی ایچھے سے اگر آپ دیکھیں تو بھی اس کا جو لک ہے بہت ہی کامپیکٹ اور سٹائلیش ہے فرنٹ کی طرح ہی جو اس کا ٹیل لائم کا کلسٹر ہے یہ اس کے ہیڈ لائم کی طرح ہی ہے سیمیلر ہے بہت ہی سلیک لگتا ہے یہ تارے لائٹ جو ہیں یہ LED کے ہیں اوورال جو fit and finish ہے سکوٹر کی یہ بھی کافی اچھی quality کی لگ رہی ہے اس کا جو فرنٹ ویل ہے یہ 12 انچ کا alloy ویل ہے جس میں ڈسک لگا ہے اور ٹیلیسکوپک سسپینشن بھی اس میں آتا ہے یہ جو ویل ہے یہ جو پیٹر گرینڈے کی طرح ہی ہے جو جو پیٹر گرینڈے میں آتا ہے وہ ہی alloy wheel ہے یہ ریئر ویل میں twin shocks لگے ہوئے ہیں جس میں 5 step کا adjustment بھی ہے اور اس میں drum brake لگا ہے جو ریئر ویل ہے اس پہ ہی اس کا motor mounted ہے اب جس کا motor ہے یہ 4.4 kW کا ہے کافی powerful motor ہے یہ اور اسکوٹر میں دو رائیڈنگ موڈز آتے ہیں ایکو اور sport ایکو موڈ کی جو ٹاپ سپیڈ ہے یہ 40 km پر آر کی ہے اور sport موڈ میں یہ اپ ٹو 78 km تک جا سکتی ہے سنگل چارج میں یہ اپ ٹو 75 km کا range دے دیتی ہے اور اس بیٹری کو چارج کرنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں 0 to 40 کی سپیڈ پگڑنے میں اسے 4.2 سیکنڈ لگتے ہیں اس کی جو بیٹری ہے یہ 2 پارٹ میں ہے اس کا جو پلیسمنٹ ہے یہ اس کے فلور کے نیچے ہے اور جو دوسرا پارٹ ہے یہ اس کے سیٹ کے نیچے پلیس انڈر سیٹ سٹوریج بھی آپ کو اس وجہ سے کافی سارا مل جاتا ہے ایک چھوٹا ہیلمٹ اس میں آرام سے فٹ ہو سکتا ہے آپ کے روز آنا کا سامان اس میں ایزی لی آ سکتا ہے اس میں آپ کو ایک یو ایس بی ساکٹ مل جاتا ہے اور ایک بوٹ لیمپ بھی ہے اس کا جو انسٹرمنٹ پینل ہے یہ ایک ٹی ایف ٹی سکرین ہے جو کافی بڑا ہے سائز میں اور کافی کلیر بھی ہے ریڈ کرنے میں اس میں ایک سپیڈو میٹر ہے سکوٹر کے رینج کیا ہے وہ آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کتنا بیلنس رینج ہے چارج سٹیٹس اس کی بیٹری کا کیا ہے وہ آپ کو پتا لگ جاتا ہے اس میں سمارٹ کنیکٹ بھی ایویلیبل ہے جو ٹی ویس کے انٹورک میں آتا ہے اس میں آپ نائیویگیشن دیکھ سکتے ہیں جیو فینسنگ کا اس میں فنکشن ہے فائنڈیور سکوٹر کا اس میں فنکشن ہے اور بھی بہت سارے کنیکٹیڈ فیچرز جو ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گے اس کی جو چابی ہے وہ ایک کی فاب کی طرح ہے جس طرح سے کارز میں آتی ہے اب اس کوٹر کی جو پرائسنگ ہے یہ کافی اچھی لگ رہی ہے آن روڈ ایک لاکھ پندرہ ہزار میں یہ ایویلیبل ہوگی تو آن روڈ پرائس کافی اچھی ہے اور اس کے کمپیٹیشن سے یہ تھوڑا سا کم ہے ایتھر اور بجات چیتک سے یہ آن روڈ پرائس میں تھوڑی سی کم ہے اور جس طرح سے اس کوٹر کی بناوٹ ہے یہ کافی اچھی لگ رہی ہے اس پرائس پوائنٹ پر اب زیادہ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب اس کو ہم چلائیں گے اور اس کا پرفارمنس کیسا ہے رینج کیسا ہے اور اوورال یہ چلنے میں کیسی ہے یوز کرنے میں کیسی ہے یہ ہم آپ پتہ چلے گا تو آپ گیر فلک کو ابھی سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمیں فالو کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ اور ہمیں آپ کمنٹ سے بتائیے دوستوں کی آئی کیوب آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کیا اسے خریدنا چاہیں گے اے نہیں